دوستو اگر آپ بھی بابا رازم کو ایک زبردست کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پاکستان ٹیم کی خطرناک پلینگ الیون کا آلان کر دیا گیا ہے آمیر اماد وسیم نصیم شاہ کی واپسی کراتے ہوئے ایسے ایسے دھاکڑ کھلاڑی پلینگ الیون کا حصہ بن چکے ہیں جس سے دیکھ کر شاید آپ بھی حیران اور حقے بھکے رہ جائیں گے تو دوستو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے جو پاکستان ٹیم کی پلینگ الیون رہنے والی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے حالی میں پاکستان کا ٹور کرنا تھا ویسے ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم چودہ طریقوں پاکستان میں پہنچنے والی ہے تو دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کھیلی جانی ہے جہاں پر سیریز کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ 18 اپریل کو راولپنڈی کے سٹیڈیم میں شام سات بجے کھیلا جانا ہے تو دوستو وہیں پر پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ 20 اپریل کو شام سات بجے راولپنڈی کے ہی سٹیڈیم میں شام سات بجے کھیلا جائے گا تو دوستو وہیں پر پاکستان اپنا تیسرا ٹی ٹونٹی میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ 21 اپریل کو راولپنڈی کے ہی سٹیڈیم میں شام سات بجے کھیلے گی تو دوستو وہیں پر پاکستان نیوزیلینڈ کے ساتھ چوتھا ٹی ٹونٹی میچ پچیس اپریل کو لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں شام سات بجے کھیل گی تو دوستو وہیں پر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دمیان پانچمہ اور لاسٹ ٹی ٹونٹی میچ ستائیس اپریل کو لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں ہی شام سات بجے کھیلا جائے گا تو دوستو اس سیریز کا جو پہلا ٹی ٹوانٹی میچ 18 اپریل کو ہونا ہے وہ راول پنڈی کے ہی سٹیڈیم میں شام 7 بجے سائی ٹائم کے مطابق شروع ہو جائے گا تو دوستو آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ راول پنڈی کے سٹیڈیم ایک فلیٹ پچھ ہے جہاں پر بہت زیادہ رنز اگلتے ہیں تو دوستو وہیں پر ہی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوانٹی میچ کھیلا جائے گا تو دوستو پہلے میں آپ کو نیوزیلینڈ ٹیم کی پلنگ 11 بھی بتا دیتا ہوں پہلے نمبر پر آپ مایکل بریسویل کو کھیلتا ہوا دیکھیں گے مایکل بریسویل نیوزیلینڈ ٹیم کا کیپٹن ہے تو دوستو دوسرے نمبر پر آپ فین ایلن کو کھیلتا ہوا دیکھیں گے تو دوستو وہیں پر تیسرے نمبر پر آپ مارک چیپ مین کو کھیلتا ہوا دیکھیں گے تو دوستو چوتھے نمبر پر آپ بل لیسٹر کو کھلتا ہوا دیکھیں گے تو دوستو وہیں پر پانچھے نمبر پر جمی نیشن بھی آپ کو کھلتا ہوا دیکھیں گے تو دوستو وہیں پر چھتے نمبر پر آپ ٹیم روبینسن کو کھلتا ہوا دیکھیں گے تو دوستو وہیں پر ساتھے نمبر پر ٹیم سیفرٹ پی ٹیم کا حصہ ہی ہوں گے آٹھے نمبر پر اشی سودھی پی ٹیم کے ساتھ اپنی پلینگ 11 میں ہوں گے تو دوستو وہیں پر نوے نمبر پر ایڈن ملن بھی دوستو ٹیم کے ساتھ ہی پلائنگ 11 میں ہوں گے تو دوستو وہیں پر دسوے نمبر پر جاکوڈ ڈفی بھی پلائنگ 11 کا حصہ بن جائیں گے تو دوستو وہیں پر گیاروے نمبر پر جوش کلارکسن بھی نیوزیلینڈ ٹیم کی پہلے میچ میں پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے تو دوستو نیوزیلینڈ ٹیم کی یہ پلینگ 11 پہلے ٹلی ٹوانٹی میچ میں پاکستان ٹیم کے خلاف کھیلنے والی ہے تو دوستو اب اگر پاکستان ٹیم کی بات کی جائے تو دوستو پہلے نمبر پر آپ بابر آزم کو کھلتا ہوا دیکھیں گے جو پاکستان ٹیم کے نیو کیپٹن ہے حال ہی میں کیپٹنسی اس سے چھین لی گئی تھی وہی پر دوبارہ موسن نکوی نے بابر آزم کو کیپٹنسی دے دی ہے رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہے تو دوستو وہی پر دوسرے نمبر پر آپ سیم ایوب کو کھلتا ہوا دیکھیں گے جو لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور رائٹ آم اوف سپن بوننگ بھی کر سکتا ہے بہت ہی زبردست بیٹس مین ہے اپنی نو لک شارٹ کا جادو بھی دکھاتا ہوا نظر آ جائے گا تو دوستو تیسرے نمبر پر آپ فخر زمان کو کھلتا ہوا دیکھیں گے جو لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور میڈل آرڈر کا ذمہ سنبھلتا ہوا نظر آ جائے گا فخر زمان ایک بہت ہی تگڑی بیٹنگ کر سکتا ہے جو خاص طور پر سپنرز کو بہت زبردست طریقے سے پھینٹا لگاتا ہے تو دوستو وہی پر چوتھے نمبر پر آپ افتخار آمد کو کھلتا ہوا دیکھیں گے جو رائٹ آم اوف سپن بوننگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مینی کا جادو دکھائے گا تو دوستو افتخار آمد کا جو مین کام ہے اینڈ میں آ کر فینیشر کام ہوتا ہے وہی کام ہی افتخار آمد آپ کو کرتا ہوا نظر آ جائے گا افتخار آمد بہت زبردست بیٹس مین ہے حالی میں پی ایس ایل میں زبردست پرفارمز دی ہے اس نے تو دوستو پانچوے نمبر پر آپ شاداب خان کو ایک بار پھر ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھیں گے شاداب خان رائٹ آم لیگ سپن بوننگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مینی کرتا ہے شاداب خان نے حالی میں اسلام آباد یونائٹڈ میں پی ایس ایل نائن میں زبردست پرفارمز دی ہے تو دوستو وہی پر چھتے نمبر پر ایماد وسیم بھی آپ کو کم بیک کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے اور ٹیم کی پلنگ 11 کا حصہ بن جائیں گے تو دوستو چھتے نمبر پر ایماد وسیم کا نام بھی آ چکا ہے جو لیفٹ آم اورتھوڈوکس بوننگ کے ساتھ ساتھ لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مینی کرتا ہے تو دوستو ایماد وسیم نے حالی میں اسلام آباد یونائٹڈ میں پی ایس ایل نائن میں بہت ہی زبردست پرفارمز دی ہے جس کی وجہ سے اس نے ریٹائرمنٹ بھی اب واپس لے لی ہے تو دوستو آپ ایماد وسیم کو بھی ایک بار پھر کھلتا ہوا دیکھیں گے تو دوستو ساتھویں نمبر پر آپ اسامہ میر کو کھلتا ہوا دیکھیں گے جو رائٹ آم لیگ سپن بوننگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مینی کرتا ہے تو دوستو اسامہ میر نے بھی حالی میں پی ایس ایل نائن میں ملتان سلطان میں زبردست اور تابر توڑ پرفارمز دی ہے جس کی وجہ سے اس کی پلینگ 11 میں بھی واپسی ہو چکے ہیں تو دوستو آٹھویں نمبر پر آپ اباس افریدی کو کھلتا ہوا دیکھیں گے جو رائٹ آم فاسٹ بولر ہے اور بہت ہی زبردست اور سمجھداری کے طریقے سے بوننگ کراتا ہے تو دوستو اباس افریدی بھی ایک بہت ہی زبردست فاسٹ بولر ہے تو دوستو وہی پر نوے نمبر پر آپ نسیم شاہ کو کھلتا ہوا دیکھیں گے جو رائٹ آم فاسٹ بولر ہے اور بہت ہی زبردست بولنگ کراتا ہے یہ انجری کی وجہ سے ایشیہ کپ میں ہی باہر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بھارت میں ہونے والا دوہزار تیس کا ورلڈ کپ بھی نہیں کھیل سکتا اب انجری سے سیٹ ہو کر راپس آ کر پی ایس ایل میں زبردست پرفارمنس دکھانے کے بعد اب پلینگ الیون میں بھی آ چکا ہے تو دوستو دسویں نمبر پر آپ شہین شاہ افریدی کو کھلتا ہوا دیکھیں گے شہین شاہ افریدی لیفٹ آم فاسٹ بولر ہے اور بہت ہی زبردست بولنگ کراتا ہے شہین شاہ افریدی سے حال ہی میں کیپٹنسی چھین لی گئی ہے پہلے نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کے لیے شہین افریدی کے ہاتھوں میں کیپٹنسی دے دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود اب شہین افریدی کو صرف ایک سیریز کے بعد ہی کیپٹنسی چھین لی گئی ہے بابا رازم کو دوبارہ کپتان بنا دیا گیا ہے تو دوستو شہین افریدی اب اپنی بولنگ کا صرف جادو دکھاتے ہوا نظر آ جائیں گے تو دوستو گیارویں نمبر پر آپ محمد آمیر کو بھی کھلتا ہوا دیکھیں گے محمد آمیر لیفٹ آم فاسٹ بولنر ہے اور بہت ہی زبردست بولنگ کراتا ہے تو دوستو آمیر بھی آمیر نے حال ہی میں لیگوں میں بہت ہی زبردست پرفارمنس دی کھائی ہے جہاں پر پی ایس ایل میں بھی زبردست پرفارمنس دی ہے جس کی وجہ سے اب ریٹائرمنٹ اس نے اپنی واپسی لے لی ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس بھی کھیلنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے اور اب نیزی لینڈ کے خلاف سیریز میں پلینگ الیون کا بھی حصہ بن چکا ہے تو دوستو نیزی لینڈ کی خلاف پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کے لیے پہلے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں نیزی لینڈ کے خلاف ہی اس پلینگ الیون کا آلان کر دیا گیا ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے یہ خطرناک پلینگ الیون نیزی لینڈ کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں شکست دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ